لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو میری بہنو اگر انسان چاہتا ہے میں ناشکری سے بچا رہوں تو وہ اس حدیث پر عمل کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال و دولت اور حسن و جمال کے اتبار سے اپنے سے کم لوگوں کی طرف نگاہ رکھو اور اپنوں سے اونچے لوگوں کو ما تو دیکھو ایسا کرنے سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے بچے رہو گے حدیث کا مفہوم ہے انسان کے پاس مال دولت حسن و جمال اگر کسی کے پاس ہے تو جن کے پاس مال دولت نہیں ہے حسن نہیں ہے تو وہ اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھے جو آپ سے نیچے والے لوگ ہیں ان کو دیکھے اور جن لوگوں کے پاس محلات ہیں گاڑی ہیں بنگلہ ہے پیسہ ہے ان لوگوں کو نہ دیکھے جو ان سے نیچے لوگوں کو دیکھے گا تو یقیناً اللہ کی نعمتوں کا ناقدری اور ناشکری سے بچہ رہے گا یہ پکی اور سچی بات ہے جو انسان چاہتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں اللہ تعالی نے مجھے ہر چیز دیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جس طرح یہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالی اس کو مزید اپنے نعمتوں سے نوازے گا اللہ تعالی اس کو اوپر بھلائی ڈال دے گا خیر ڈال دے گا اور دکھ تکلیف سے بچا لے گا اور اس کو کسی قسم کی دکھ تکلیف نہیں آئے گی اگر یہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے